تو اب آپ سمجھے گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کیوں بنایا گیا ہے ایک چولی کوئی نیوز نہیں ہے اور جو ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں بڑی نیوز کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے آپ آسترہ مسائل کا وہ ٹیس دیکھ لیجئے جو کی کنڈک ہوا ہے تیجیس مارک ون سے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جب ہماری آسترہ مسائل ہمارے ہی تیجیس فائٹر جیٹ سے لانچ کی گئی ہو یہ دیکھئے اور اب باری آ جاتی ہے اس مہا خبر کی جو کی بنا کبل بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک وردان سے کام بلکل بھی نہیں ہے دیکھئے آج ہمارا کچھوہ جیت گیا رشیہ کا خرگوز جو کی کافی تیجی سے جارہا تھا وہ سفل نہیں ہو پایا جسے کافی ایکسپیڈینس تھا کافی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی اس کے پاس تھی لیکن وہیں پر بھارت جو کی اس کا جونئر پارٹنر رہا ہے شروع سے بھارت کا جو پہلا راکٹ لانچ کیا گیا تھا اس میں بھی رشیہ کی طرف سے مدد کی گئی تھی اسی بھارت نے آج سفلتہ پوروک چندرما کے دکشنی دھروپر سفلتہ پوروک وکرم لینڈر کو لینڈ کروا کر ایک اتحاس رج دیا ہے اور ایسا کرنے والا بھارت پہلا دیش بنا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ مون کی اوپر لینڈ کرنے والے بھارت سے پہلے بھی تین دیش رہے ہیں جس میں ایک امریکہ ہے دوسرا رشیہ ہے پھر چائنا ہے لیکن یہ سارے کے سارے دیش اتری دھروپر لینڈ کیے تھے لیکن بھارت دکشنی دھروپر لینڈ کرنے والا پہلا دیش بن گیا ہے جس کی لالسہ رشیہ کو تھی لیکن رشیہ اس کام میں سفل نہیں ہو پایا اور ہم لوگ سفل ہو گئے سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے ویسے یہاں پر رشیہ کے لیے بھی ہم لوگ کافی بڑا سافٹ کارنر اپنے دل میں رکھتے ہیں اور جو آج ہم لوگوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا حصہ ہم لوگ رشیہ کو بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے دیکھیں کوئی بھی دنیا کا دیش ہو ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو جب وہ لوگ اس طرح کے بڑے پرجٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو اپنا سب کچھ جھوک دیتے ہیں ابھی دو پھر کوئی پتا چلا ایک خبر نکل کر آئی کہ رشیہ کے ایک سائنٹیز جو کی لونہ ٹوینٹی فائب کو لے کر کافی زیادہ محنت کر رہے تھے ان کی کافی زیادہ اپیکشائیں تھی لیکن لونہ ٹوینٹی فائب کے فیل ہو جانے کے بعد انہیں ہاسپٹیلائز کیا گیا ہے ان کو اتنا ٹینچن ہوا ہے اس بات سے اتنا صدمہ لگا ہے کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ہاسپٹل میں ہے وہ دو دنوں سے تو بھگوان ان کی صحت میں جلدی صدھار لائے جلدی وہ واپس آئیں اور لونہ ٹوینٹی سکس کے اوپر کام کر کے وہ بھی سفلتا کو آرجت کریں لیکن جتنی بھی یہاں پر تعریف کی جائے اسرو کے سائنٹیز کی وہ لا جواب ہے پہلے بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو آدھی پوروش مووی آئی تھی اس کے بجٹ سے بھی اس کا بجٹ کم تھا یعنی چندریاں تھری کا لیکن اس کے باوزت ہم لوگوں نے ہمارا مون مشن کمپلیٹ کیا اور فائنلی ہمارا بکرم لینڈر سوف لینڈنگ کرنے میں سفل رہا اب آگے تھوڑی سی پرتکشہ کرنی پڑے گی کیونکہ جو بھی ببندر آیا ہوگا لینڈنگ کی وجہ سے جو دھول وغیرہ اڑی ہوگی کافی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے بلکل جو ٹیلکم پاورڈر وغیرہ ہوتا ہے کچھ اسی فارم میں وہاں پر بہت ساری دھول ہوتی ہے تو وہ دھول جیسی چھڑ جائے گی جیسے ہی سارا ماملہ شانت ہو جائے گا اس کے بعد اس کے دوار کھولیں گے تب تک سارے انجنس وغیرہ اور ساری اس میں گھٹنا کرم بند ہو چکی ہوگی اس کے بعد ہمارا روور جو ہے وہ باہر نکلے گا اور ہمارا روور جیسے ہی باہر نکلے گا جس کا نام پرگیان ہے وہ اپنی ریسرچ شروع کر دے گا اور اس طرح سے سلسلہ چلتے رہے گا پورے دو سپتہ دو سپتہ تک اس کے لائف رہے گی اس دوران یہ کافی مہتوپورن چیزوں کے بارے میں ڈسکوری کر کے بھارت کو ریل ٹائم میں ریل فوٹوز ویڈیوز کے ساتھ ساری جانکاریاں دے گا یہ ساری کچھ ریسرچ کرنے میں سکشم ہوگا کچھ حد تک یہ خدائی کر کے وہاں کے سیمپل بھی لے سکے گا اور آلٹیمیٹلی بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو یہ پہلی بار ٹور دے گا چندرما کے اس چھوڑ کا جو کی آج تک کسی نے نہیں دیکھا تو پوری دنیا اسے سیلیبریٹ کر رہی ہے کرنا بھی چاہیے ہمارے شہر میں بھی اتنے پٹاکے بغیرہ چل رہے ہیں کہ اس کی کوئی بھی گنتیاں پر نہیں کی جا سکتی اگین آپ سبھی کو بہت بہت بدائی یہاں پر ایک ہی بات یاد آ رہی ہے جائے جوان جائے کسان جائے ویجیان جائے ہندوستو